اگر آپ کا بہت بہت سواگت ہے ہمارے سینل پر میں ہوں آپ کا ہوسٹ اور دو سالون بڈی مکیس اور آج ہم جس ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ ان لوگوں سے ریلیٹ کرتا ہے جن کے بال بہت زیادہ فریزی ہو چکے ہیں ڈیمیج ہو گیا ہے یا پھر بالوں میں بہت زیادہ بریکیج ہو گیا ہے کسی بھی کیمیکل پروسس کے اکتروں ان کے بال خراب ہو چکے ہیں بال بیچ بھی سے ٹوٹنے چالو ہو گئے ہیں یا کوئی بھی کسی پرکار کی ہائیلیٹس کرانے کے بعد میں یا بالے آجامرے کرانے کے بعد میں یا پھر سمودلنگ گیریٹین یا پھر کچھ بھی کرانے کے بعد میں بال ویک ہو گیا ہے بہت زیادہ فریزی ہو گیا ہے ڈل دکھنے لگا ہے تو ان سب ٹریٹمنٹس کا بس ایک ہی سولیشن ہے وہ ہے بانڈ سٹریٹننگ سولیشن یعنی کی ایک ایسا ٹریٹمنٹ جو کی ہمارے بیک بانڈز پر کام کرتا ہے آرٹیفیشلی بانڈز ہمارے بالوں کو سٹرینٹھ دیتا ہے اور ساتھی ساتھ ہمارے کسی بھی بال کے اندر جو بریکیز ہوتا ہے اس کو روکتا ہے کیونکہ بیسکلی بریکیز یا پھر کینیکل پروسس کے تروں ہمارے بال کسی بھی پرکار سے بریک ہو جاتا ہے یا پھر ویک پڑ جاتا ہے کیونکہ ان کے بیچ کے جو بانڈز ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ کمجور ہو جاتے ہیں ان کے کمجور ہونے کی وجہ سے وہ بال بیچ میں سے ٹوٹنا چال ہو جاتا ہے یا پھر وہ بال بہت زیادہ فریزی ہو جائے گا یا وہ بہت زیادہ ڈل دیکھنے لگ جائے گا تو بانڈ سٹریٹننگ ٹریٹمنٹ یا سٹینڈالون ٹریٹمنٹ وہ ٹریٹمنٹ ہوتے ہیں جو کی آرٹیفیشلی بانڈز ہوتے ہیں جو ہمارے بالوں میں ایک ہیرسپا کے طور پر پینیٹریشن کرائی جاتی ہے اس کا پروسس سیم ہیرسپا کی طرح ہی ہوتا ہے یہ ایک ایسا ٹریٹمنٹ ہے جو کی آپ کسی بھی پروسس میں ایڈ آن کر سکتے ہیں مطلب چاہے تو آپ کلر چینج کر آرہے ہوں چاہے آپ ہائیلائٹس کر آرہے ہوں یا پھر آپ کوئی بھی ہائیلائٹس کے ساتھ بالیاز کر آرہے ہیں یا پھر گلوبلی کلر چینج کر آرہے ہیں بلیچ کر کے تو اس ٹائم پہ آپ اپنے سرویس کے اندر آپ اپنے ہیڈریس کرو بولیں کہ آپ ان کے اندر سٹینڈالون ٹریٹمنٹ یا پھر کوئی بونڈ سٹیٹننگ ٹریٹمنٹ اس کے اندر ایڈ آن کر دے کیونکہ بہت سی کمپنیاں یہ آپ بنانے لگی ہیں کیونکہ آج کل کیمیکل کی وجہ سے بال کافی ٹوٹنے لگے ہیں کسی بھی سمودننگ کے بعد میں آپ نے دو یا تین بار سمودننگ گرا لیا تو آپ کا بال اتنا ویک ہو جاتا ہے کہ بیچ میں سے ٹوٹنے لگ جاتا ہے پونی ایسی بن جاتی کہ اوپر سے بہت موٹی ہوتی ہے نیچے آتے ہیں کہ بہت پتلی ہو گئی ہے یا پھر ہائیلائٹس کرنے کے بعد میں یا بالی آج کرنے کے بعد بال اتنا پتلا ہو جاتا ہے کہ وہ کسی بھی طریقے سے کوم کرتے ٹائم بھی یا ایسے بالوں میں جیسے گچھا بن کے نکل جاتا ہے تو ان سب چیزوں سے بچنے کے لیے آپ اپنے بالوں میں مہینے میں کم سے کم ایک یا دو بار سٹینڈالون ٹریٹمنٹ کرائیں تاکہ آپ کے بالوں کو artificially ایک بانڈس کو سٹینڈھ ملے گی اور ساتھ ساتھ بانڈس آپ کے بالوں میں پینیٹریٹ کیا جاتے ہیں جس سے کہ آپ کے بال دیرے دیرے بریکیس سے بچیں گے آپ کا جو بریکیس ہو رہا ہے یا پھر بال آپ کا بہت چیز دل اور ڈیمیج دکھ رہا ہے وہ بھی ہیلدی ہوگا تو یہ ایک ایسا ٹریٹمنٹ ہے جو کہ آپ اپنے کسی بھی ایڈ آن سرویس میں بھی کر سکتے ہیں اور اسے آپ کسی بھی frequently اپنے ہیر سپا کے اندر بھی ایڈ آن کرا سکتے ہیں یہ ایک بہت ہی اچھی سرویس ہے جو کہ اپنے بالوں میں آپ کرا سکتے ہیں بریکیس ڈیمیج ہونے کے لئے بھی اور بچنے کے لئے بھی یا آپ کوئی بھی آپ کسی بھی طرح کا کمیکل ٹریٹمنٹ کرانے جا رہے ہیں تو آپ بولیں کہ سر آپ میرے بالوں میں سٹینڈر لون ٹریٹمنٹ ایڈ آن کریں اور اگر آپ کے بال زیادہ بریکیس ہو چکی ہے پہلے آپ یہ مسٹیک کر چکے ہیں تو اس کو ٹھیک کرنے کے لئے آپ جائیں سالون میں اور ان سے بولیں کہ آپ میرے سٹینڈر لون ٹریٹمنٹ یا پھر کوئی بھی بان سٹینڈنگ ٹریٹمنٹ کر دیجئے جس سے میرے بالوں میں سٹینڈھ آ جائے گی تو یہ آپ کے بالوں کو ہیلدھی بناے گا آپ کے بالوں کو ایک بہت ہی اچھا بریکیس سے بچانے کا بہت ہی بڑیا ایک ٹریٹمنٹ ہے تو اگر آپ کو یہ ویڈیو انفرومیٹیو لگی ہو اور یہ چینل آپ کو اچھا لگا تو پلیز اپنے اس ویڈیو کو اپنے فرینڈز کے ساتھ میں سیر کریں جن کے بالوں میں بریکیس ہو رہی ہے یا پھر وہ کسی بھی طرح کا کیمیکل پروسس کھرانے جا رہے ہیں تینکس و واشنگ گائز کیپ واشنگ